سوائیو آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے اپنی تیاری اچھی طریقے سے کر رہے ہوں گے یہاں پر دیکھیں ہم بات کیا کرنے والے اچھی طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے اور سمجھانے کا پریاز کریں گے سبھی لوگ کیا کر دیں گے ویڈیو کو سیئر کر دیں گے لائک کمنٹ سسکرائب ضرور کر دیں گے ساتھ ہی ساتھ آپ سبھی لوگ ویل آئیکن کو ضرور دبا لیں گے ٹھیک ہے نا اور یہاں پر دھیان دیجئے گا جو بورڈ نے موڈل پر جاری کیا ہے نا اچھا دس کا جو بورڈ نے ایکسیول میں جو موڈل پر جاری کیا ہے میں اس کے بارے میں یہاں پر آپ سے سبچہ چاہ کروں گا ٹھیک ہے نا تو آپ سبھی لوگ بس ہمارے ساتھ جھڑ جائیے اچھی طریقے سے اور ویڈیو کو سیئر کر دیجئے ساتھ ہی ساتھ آپ سبھی لوگ ویڈیو کو لائک کمنٹ سسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بینا دبائے مت جائیے گا کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں اچھا کوئی ویڈیو ڈال دیا تو آپ لوگ کے پاس نوٹیفیکیشن ترنت ہی پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے نا سب سے پہلے موڈل پیپر کی بات کریں تو یہ موڈل پیپر آپ کا دیکھیں ستر نمبر کا آپ کا اس میں آئے گا ٹھیک ستر نمبر کا آئے گا اور تیس نمبر کے آپ کے پرائیوگی پرکچھائیں ہوتی ہیں جو کی سکول میں ملتا ہے نمبر انٹرنل جو سکول نمبر ملتا ہے اس کا بھی جوڑتا ہے اور جو پریکٹیکل آپ لوگ کرتے ہیں اس کا بھی نمبر اس میں جوڑتا ہے تیس نمبر میں اور جو ستر نمبر آپ کا پیپر ہوگا جو میں آج بتانے جا رہا ہوا یہ پورا تھیوریٹیکل پرشن ہے سمیہ تین گھنٹے پندرہ منٹ آپ کو دیا جائے گا ٹیک ہے نا اور پرارمب کے پندرہ منٹ جو پرارمب کے پندرہ منٹ ہوں گے وہ آپ کو دھیان دیجئے گا پرارمب کے پندرہ منٹ پرکچارتیوں کو پرشن پتر پڑھنے کے لئے نیردھاریت ہے جو شروع کے پندرہ منٹ ہوں گے نا وہ آپ کس کے لئے جاتے ہیں صرف اور صرف کس کے لئے پرشن پتر پڑھنے کے لئے آپ کو دیئے جاتے ہیں ٹیک پرشن پتر دو کھنڈ ا تتھا کھنڈ ب میں بھی بھاجیت ہے جو پرشن پتر ہے وہ کھنڈ ا میں اور کھنڈ ب میں کیا ہے بھی بھاجیت ہے ٹیک ہے نا اور خنڈ A تا خنڈ B تین اپ خنڈوں اپ خنڈ کھ گ میں بی بھا جت ہے مطلب یہ جو خنڈ آپ کا دیا دیجئے گا خنڈ A تا ب تین اپ خنڈوں میں بی بھا جت ہے یعنی خنڈ A میں تو خنڈ A میں یہی رہے گا جو کی آپ کے بہت بھی کلپی پرشن ہوں گے لیکن جو خنڈ B ہے وہ آپ کے تین اپ خنڈوں میں بی بھا جت ہوگا کھ کھ اور گ ٹھیک جی آپ کے لئے ہو جائے گا اب دیکھئے فورت نمبر پوائنٹ میں دیکھئے پرشن پدر کے خنڈ A میں آپ کے بہت بکلپی پرشن ہے جس میں صحیح بکلپ کا چناؤ کر او ایم آر سیٹ پر نیلے اتھوا کالے بال پوائنٹ پن سے ہی صحیح بکلپ والے گولے کو پونڈ روپ سے بھریں ٹھیک یہ آپ کے لئے ہو جائے گا اور دھیان دیجئے گا یہاں پر خنڈ A میں بہت بکلپی پرشن ہے اگر خنڈ A کی بات کریں تو اس میں بہت بکلپی پرشن ہے تو پرتیک پرشن کے لئے ایک انک نیردھائیت ہیں کتنے انک ایک انک نیردھائیت ہیں خنڈ بہت میں اوران آدمک پرشن آپ کے لئے ہوں گے جو آپ کے بہت بکلپی پرشن ہوں گے وہ آپ کے ایک نمبر پرشن ہوں گے اور اس کو او ایم آر سیٹ پر کرنا ہوگا او ایم آر سیٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو دیکھیں وہاں پر کوشن کو سالب کرنا ہے اور اس میں آپ کو اس طریقے سے گولے دیا نہیں اس کو ایسے ہی آپ کو کالے یا نیلے پنس آپ کو اس طریقے سے بھرنا ہے اس طریقے سے پورا کیا کر دینا ہے آپ کو پورا کا پورا کیا کر دینا ہے بھر دینا ہے پورا کا پورا اس کو کیا کر دینا ہے بھر دینا ہے جو کہ آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ اور بہت اماتپورٹنٹ اور کہیں جگہ آپ کو نہیں چھوڑنی ہے اور ہاں ایک بار جب آپ نے اس کو گولا کر دیا دوبارہ اس کو مٹانے کوشش کریے گا نوائٹنر لگانے کوشش کریے گا ٹھیک ہے نا اس بات کو نوٹیس کر لیے آپ لوگ کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا ایک بھی نمبر نہیں ملے گا ٹھیک تو اس بات کو نوٹیس کر لیے ہمارے ایک بار آپ نے اتر دے دیا تو اتر دے دیا اس کا کوئی سلوشن نہیں آپ اس کو ایسے پڑا رہنے دیجئے اب آپ انیس نمبر پر کلیر کریے اس لیے آپ سے کریں کہ اس کو جب بھی بھریے گا دھیان سے بھریے گا ایک بار سالو کرنے کے بعد پورا کوششن لگ لیجئے اس کا انسر اس کے بعد سالو کر دیجئے ٹھیک پرتیک پرشن کے سممک اس کے نردھاریت انک دیئے گا ہے اگر ہم پرتیک پرشن کے سامنے ہی جو بھی پرشن رہے گا اس کا کیا دیا رہے گا اس کا اتر وہاں پر دیا رہے گا ٹھیک چلیے اور کھنڈ بہ کے پرتیک اپکھنڈ کے سمی پرشن ایک ساتھ کرنا آوشیہک ہے پرتیک اپکھنڈ نئے پرشن سے پرارمب کیا جائے ٹھیک سمی پرشن آپ کے لیے کرنا آنیواری ہے تو یہ آپ کا کچھ انسٹرکشن تھے جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت امتپون ہے تو آپ سبھی لوگ ان انسٹرکشن کو ضرور پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے نا اب چلیے ہم کھنڈ ا کی بات کریں گے کھنڈ ا میں آپ کے لیے کیا ہوگا کھنڈ ا میں آپ کے بہت بکلپی پرشن ہوں گے ٹھیک اور اس میں اپکھنڈ ک کی بات کریں گے ٹھیک چلیے اب دیکھئے پہلا پرشن آپ کے سامنے ہے پہلا پرشن کیا ہے دو پرشنوں سے گھیرا ہوا کوئی پاردرسی مادھیم جس سے دو پرشنوں سے گھیرا ہوا کوئی پاردرسی مادھیم جس کا ایک یا دونوں پرشن گولی ہیں جس کا ایک یا دونوں پرشن کیا ہے گولی ہیں وہاں کیا کہلاتا یہاں پہ ڈاٹ 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 ڈکھیے کیا ہے یہ کیا کہلاتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے چار آپسنا آپ کو دیکھ رہا ہے گولی درپن تریجیا گولی لینس یا سمتل درپن تو آپ جانیے کہ دو پرشنوں سے گھیرا ہوا کوئی پاردرسی مادھیم پاردرسی کا مطلب ایک طرف سے ہم دوسری طرف دیکھ سکے اور وہ پاردرسی ہو سکتا ہے کون ہے لینس ہی ہو سکتا ہے تو دونوں پرشن گولی ہیں اس کے دونوں پرشن کیا ہے گولی ہیں کیا کہلاتا ہے وہ گولی لینس کہلائے گا کیونکہ پاردرسی ہے درپن پاردرسی نہیں ہوگا کیونکہ اگر اس کو پاردرسی کر دیں گے درپن نہیں رہ جائے گا گولی درپن نہیں ہوگا تریجیا تو ہوگی ہی نہیں تو یہاں پر گولی لینس سٹیک انصر آپ کا بیٹھ رہا ہے چلے دوسرے پرشن کی بات کریں گے دوسرا پرشن دیکھئے دن تبیسیسک کے دانتوں کا بڑا پرتبن دیکھنے کے لیے کس درپن کا اوپیوگ کیا جاتا ہے تو آپ سبھی کو معلوم ہے کیا معلوم ہے کہ دن تبیسیسک کے مریضوں کے دانتوں کا بڑا پرتبن دیکھنے کے لیے کس درپن کا اوپیوگ کرتے ہیں چار اپسن آپ کو دیکھے گا اوطل درپن سمتل درپن اوطل درپن یا سبھی تو انصر کیا ہو جائے گا آپ کا اوطل درپن کا اوپیوگ کرتے ہیں کس کا اوطل درپن میں کیا ہوتا ہے بڑا پرتبن دیکھتا ہے ٹکا نا چلیے اگلا دیکھتے ہیں کسی اوطل لنس کے سامنے کیا کر رہا ہے کسی اوطل لنس کے سامنے ٹو یف اور انت کے بیچ کوئی بیمب یعنی کوئی وست رکھا گیا ہے کوئی وست رکھی گئی ہے تو اس کا پرتبیمب بنے گا کہاں بنے گا کیسا بنے گا واسطبیک اوٹا اور چھوٹا واسطبیک اوٹا اور بڑا آبھاسی اوٹا اور بڑا یا آبھاسی سیدھا اور بڑا تو یہاں پر اگر انسر کی بات کریں میرے پہرے بچہ لوگ اس کا انسر کیا ہو جائے گا سب ہی لوگ دھیان دیجئے گا اس کا انسر کیا ہو جائے گا اگر اس کے انسر کی بات کریں تو اس کا انسر ہو جائے گا میرے پہرے بچہ لوگ آبھاسی اوٹا اور بڑا بنے گا ٹک ہے نا چلیے پانچ میں نمبر کوئیسن کی بات کریں گے یہاں دیجئے گا یہاں دیجئے گا نہیں یہاں پر دھیان دیجئے گا تیسرا نمبر کوئیسن ہے تو یہاں پر آپ کو کیا بنے گا آبھاسی اُلٹا اور بڑا ٹھیک ہے نا فورت نمبر کی بات کریں گے فورت نمبر میں دیکھئے کیا ہے مانو نیتر ابھی نیتر لینس کی فوکس دوری کو سامائیوزیت کر کے کیا کر رہا ہے مانو نیتر ابھی نیتر لینس کی فوکس دوری کو سامائیوزیت کر کے بیبھن دوریوں پر رکھی وستوں کو فوکسیت کر سکتا ہے ایسا ہو پانے کا کارن ایسا ہو مانے پانے کیا ہے جسے دیکھئے اگر آپ کوئی وستوں دیکھ رہے ہیں ٹیک وہ اس کی فوکس دوری کو سامائیوزیت کر کے کیا کرتا ہے رکھی وستوں کو فوکسیت کرتا ہے اور ایسا ہونے پانے کا کارن کیا ہے وہ اس کی کیا ہے مانو نیت کی سامنجن چھمتا کیا ہے سامنجن چھمتا ہے ٹیک ہے نا چلیے بہت ہی بہترین کوئشن اور بہت ہی مہتپون کوئیسن آپ کے لئے ہے اور یہ کوئیسن دیکھنے ماترکے لیکن اس میں آپ کو کئی پرشنوں کا سلوسن ملنے والا جیسے کہہ رہا ہے کالم A میں دھی گئی راسیوں کا سومیلن کالم B میں دھی گئے یا سائی ماترکوں سے کر سہی بکلپ چونیے تو آپ سبھی کو معلوم ہے بیدود بیبھوانتر کا ماترک کیا ہوتا ہے وولٹ ہوتا ہے اور بیدود دھارا کا ماترک کیا ہوتا ہے ایمپیئر ہوتا ہے اور بیدود سکتی کا ماترک کیا ہوتا ہے وارٹ ہوتا ہے اور پرتروت کا ماترک کیا ہوتا ہے اوم ہوتا ہے تو آپ سبھی کو یہاں پر سمجھ میں آیا کہ دھیان دیجئے گا سبھی لوگ اچھی طریقے سے جو ہم نے لکھا یہاں پر بیدود بیبھوانتر کا ماترک بولٹ بیدودھارا کا ماترک ایمپیئر بیدود سکتی کا ماترک وارٹ پرتروت کا ماترک اوم تو یہاں پر آپ دیکھئے کونسا آنسر آپ کا صحیح ہوگا سبھی لوگ کمنٹ ماریے کہ اس کا آنسر کونسا صحیح ہوگا پہلا کا فورتھ میں یہاں پر ملا ٹھیک اور کون کو یہاں مل رہا ہے دو آپسن تو آپ کو کنسیل ہو گئے یہ دو آپسن آپ کے کنسیل ہو گئے اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے ٹھیک دوسرے کا پہلے میں مل رہا ہے تو یہاں پر دیکھئے یہ آنسر آپ کا کنسیل تو آپ کا آنسر کیا فورتھ نمبر آپ کا آنسر صحیح ہو جائے گا تو آپ سبھی لوگ ملا لی جائے گا ٹھیک تیسرے کا دوسرے میں ٹھیک تو اس طریقے سے آپ کا آنسر بھی ملا لی جائے گا سبھی لوگ ٹھیک ہے نا چلیے اگلا کوئسن اگلا کوئسن دیکھئے آپ کے لئے کیا ہے اگلا کوئسن آپ کے لئے کیا ہے کوئسن آپ کے لئے بہت important ہے دو چالک تار کیا کر رہا ہے اس میں دو چالک تار ہیں جن کے پدارت لمبائی تتھا بیاس سمان ہے کیا ہے پدارت کی لمبائی تتھا بیاس کیا ہے سمان ہے کسی بیدود پریپت میں پہلے سرینڈی کرم میں اور پھر پارسو کرم میں سنیوجید کیے جاتے ہیں اس کو پہلے ہم سرینڈی کرم میں سنیوجید کریں گے اس کے بعد اس کو ہم سمانتر کرم میں پارسو میں سنیوجید کرتے ہیں تو سرینڈی کرم تتھا پارسو کرم سنیوجید دسویں میں 600 میں 600 نمبر لانے کا جو سپنا ہے آپ کا پورا ہوگا کس کے ساتھ وہ بھی گروکل جو چیپٹر وائس یوشن بینک ہے اس کو پڑھ کے میں نے لنگ ڈسکرپسن باکس کے اندر دے دیا ہے آپ جا کر بائی کر سکتے ہیں ہندی کی ویجیان کی ساماجی ویجیان کی گڑیت کی اور آپ کے انگریجی کی یہ ساری کتاب آپ کو مل جائے گا جو کی سب سے بیشت کتاب ہے اور انہوں نے بہت اچھے دھنگ سے UP board پریچھا 2024 کے لیے پچھلے دس سالوں کا جو پیپر ہے اس کو solve کر کے انہوں نے بتایا ہے اور وہ بھی اچھے طریقے سے ساتھ ہی اس بار آپ کا نیو سلیبس کے ایک آنڈگی آپ کو اپجیکٹیو رہے گا تو انہوں نے ہر ایک چیپٹر کا اپجیکٹیو بھی انہوں نے دیا ہے جسے آپ اچھے سے تیار کر سکتے ہیں وہ بھی انالسز کر کے دیکھ سکتے کب کب پیپر میں آیا ہے وہ بھی انہوں نے اچھے سے mention کیا ہے تو اس کو آپ buy کر سکتے بیشت کتاب ہے link in the description box یہ گرکل chapter wise question bank کو جو کی 2024 board پریچھا کے لیے ہے question میں اتپن اشماؤں کا انپات کیا ہوگا چار اپسن آپ کو دیا ہے ایک انپاتے دو دو انپاتے ایک ایک انپاتے چار چار انپاتے ایک تو انسر کی بات کریں گے میرے پیار وچہ لوگ اس میں انسر کیا ہو جائے گا سبھی لوگ بتائیں گے اس کا انسر کیا ہو جائے گا ایک انپاتے چار اس کا انسر آپ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا چلیے اگلا question اگلا question بہت important یہ بھی ہے کسی دھارا واہی سیدھی لمبی پرنیالکہ کے بھیتر چمبکی چھیتر کتنا ہوتا ہے کیا پوچھ رہا ہے مالیزے کوئی ہمارے پاس بدودھارا واہی سیدھی پرنیالکہ کے بھیتر مالیزے دھیان دیجئے گا یہاں پر یہ ہمارے پاس کوئی پرنیالکہ ہے ٹھیک یہ ہمارے پاس کوئی پرنیالکہ ہے یہاں پر یہ آپ کا بن رہا ہے ٹھیک تو پرنیالکہ ہے تو یہاں پہ کرا اس کے بھیتر پوچھ رہا ہے جو چمبکی چھتر ہے وہ کتنا ہوگا اس کے بھیتر جو چمبکی چھتر ہوگا وہ کتنا ہوگا یہ آپ کو بتانا ہے اس کے بھیتر جو چمبکی چھتر ہوگا یہ کتنا ہوگا یہ آپ کو بتانا ہے تو میرے پیارے بچہ لوگ اگر آپ کو یہاں پر میں بتانا چاہوں تو اس کا انصر کیا ہو جائے گا شب ہی بندوں پر کیا ہو جائے گا سمان رہے گا کیا رہے گا سب ہی بندوں پر سمان رہے گا اگلا کوئشن بینجین کا سنرچنات مک سوطر کیا ہوگا بینجین کا سنرچنات مک سوطر کیا ہوتا ہے سی سکس یا سکس ہوتا ہے اس کے سرچنا کی بات کریں تو یہ اس کی سرچنا ہوگی دیکھیں اس میں چھے آپ کو ہائیڈوزن دیکھیں گے چھے کاربن دیکھے گا اور اس کی جو سنیجوگتہ ہوگی وہ سہی ہوگی یہ آپ کا کیا ہو جائے گا یہ آپ کا ہو جائے گا بینجین سی نمبر آپ کا آنسر سہی ہو جائے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ چکری سنرچنا بناتا ہے چلیے نمیل لکھت میں سجاتی سم سجاتی یا نیکی کیا ہے دہا دیجے گا نمیل لکھت میں سمجاتی سرینڈی ہے سمجاتی سرینڈی کون کون ہے CH4 تتھا C2S6 CS3OH تتھا CS3COOH یا C2S6 تتھا CS3OH یا CS3OH تتھا C2H5OH ٹھیک تو یہ آپ کے لئے ہو جائے گا تو یہاں پہ اگر انسر کی بات کریں میرے پیار بچہ لوگ تو پہلا تو آپ کا ہو جائے گا ٹھیک کیونکہ یہ کی ہے اور آپ کا یہ ہو جائے گا 1 اور 4th نمبر کیونکہ یہاں پہ الکوہل سنڈی آپ کا ہو جائے گا میاثیل الکوہل اور ایاثیل الکوہل آپ کا یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا چلیے دھیان دیجے گا اگلا جو کہ آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ انسر کیا ہو جائے گا انسر آپ کا ہو جائے گا ٹھیکڈ نمبر چلیے دیکھیں کوئیسن کی بات کریں گے تو دھیان دیجے گا اگلا کوئیسن آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ اور بہت امت پور یہ بھی ہے کوئیسن کیا کر رہا ہے پردھبی کی بھو پرپٹی میں پراؤکرتک روپ سے پائے جانے والے تطو کا یوگی کو کیا کہتے ہیں تو پردھبی کی بھو پرپٹی میں پراکرتک روپ سے پائے جانے والے تتوں یا یوگی کو کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس میں دھیان دیجئے گا اس کو ہم کیا کہیں گے خنیج کہتے ہیں سمجھ میں آپ کو آ گیا ہوگا چلیے اگلا question دانتوں کا چھے کب پرارمب ہوتا ہے دانتوں کا چھے دانتوں کا چھے کب پرارمب ہوتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے موہ کا پی اچ 5.5 سے ادھک ہونے پر موہ کا پی اچ 5.5 سے کم ہونے پر موہ کا پی اچ 7 ہونے پر یا ان میں سے کوئی نہیں تو انسر کیا ہو جائے گا موہ کا پی اچ مان جو ہے 5.5 سے کم ہونے پر چلیے تو یہ question 12 number question آپ کو کرنا ہے جنگ سلفیورک عملے کے ساتھ ابھکریہ کر جنگ سلفیورک عملے کے ساتھ ابھکریہ کر جنگ سلفیڈ تھا ہائیڈروجن گیس بناتا یہاں ایک بستھاپن ابھکریہ ہے ہاں یہ تو بستھاپن ابھکریہ ہے آپ کی لیکن جنگ آکسیجن کے ساتھ ابھکریہ کر جنگ آکسائیڈ بناتا یہ بستھاپن ابھکریہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا چلیے نمیلکیت راسانک سمیقران کو پورا کیجئے اس کو آپ کو پورا کرنا ہے ٹھیک ہے نا چلیے اگلا question گ کی بات کریں گے اپخند گ کی بات کریں گے تو انتہ سوسن کے دوران وائیو پروہ کا سہی مارگ کونسا ہے انتہ سوسن کے دوران وائیو پروہ کا مارگ کونسا ہے سہی مارگ کونسا ہے تو پہلا کس میں دیکھیں پہلے آپ ناک سے لے جائیں گے ناک کے بعد آپ کنٹ میں جائیں گے کنٹ کے بعد جہاں سے کھانا آپ کرتے ہیں وہاں جائے گے پھر سواس نہ لیم جائے گا پھر پہ پڑیم جائے گا تو پہلا ہی آپ سن کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا ٹھیک یہ آپ کے لئے ہو جائے گا چلیے اگلا اگلا question نمیلکیت کتھن کے کاران پڑھئے اور بیکلپوں کو سہی بیکلپ کا چین کیجئے تو یہ بھی پرشن آپ کو اپنے سے کرنا ہے جو کہ آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ بہت امتپون ہے پانچوہ پندرہ نمبر question آپ کے لئے یہ اچھ ڈبلو ہے کیا ہے یہ اچھ ڈبلو ہے اس کو آپ لوگ ضرور کریے گا ڈھونڈ کر کے ٹھیک ہے چلیے بیدود آویک کے پرواہ کی سہی دیشہ کونسی ہوتی ہے تو بیدود آویک کے جو پرواہ کی دیشہ ہوگی یہ آپ کے تھرڈ نمبر آپ کے کوئشتن ہوگا کیا ہوگا تھرڈ نمبر آپ کا ہوگا ٹیک تھائرکسین کے بارے میں کونسا قطن صحیح نہیں ہے کونسا قطن تھائرکسین کے بارے میں کونسا قطن صحیح نہیں ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو تھائرکسین کے سنسلیشن کے لئے لو ایس کوتا ہے یہ بلکل گلت بات ہے ٹیک یہاں سریر میں کاربو ہائیڈیٹو پروٹینوں اور وسائوں کی اوپاپچے کا نیومن کرتا ہے بلکل صحیح بات ہے اور تھائرکسین کے سنسلیشن کے لئے تھائرائیڈ گرنثی کو آئیوڈین کے آوشکتہ ہوتی ہے بلکل صحیح بات ہے تھائرکسین کو تھائرائیڈ ہرمون بھی صحیح بات ہے تو آپ کا ایک انسر جو ہے صحیح نہیں ہے باقی تینوں آمسر آپ کے صحیح بیج پچھ پرانکور اور مولانکور یا پرانکور مولانکور اور بیج پتر یا مولانکور یا مولانکور بیج پتر اور پرانکور تو یہ آپ انسر کی بات کریں میرے پیارے بچہ لوگ سب چل preca ubers لوگ بتائیں گے اس کا انصر کیا ہو جائے گا c نمبر آپ کا انصر ہو جائے گا ٹھیک چلیے دھیان دیجئے گا جنن کی لینگک جنن کی لینگک بیدھی سے اتپن سنتتی میں پرس پر ادھک سمانتہ ہوتی ہے کیونکی کیونکی یہ آپ کو بتانا ہے کیونکی یہاں پر آپ کو دھیان دیجئے گا الینگک جنن میں ہی کیوال ایک جننگ بھاگ ہوتا ہے اور الینگک جنن میں یوگمک سامل نہیں ہوتے یہ بات سہی ہے اور یہ بھی بات سہی ہے اور الینگک جنن لینگک جنن سے پہلے ہوتا یہ گلت بات ہے الینگک جنن لینگک جنن کے بات ہوتا یہ بھی گلت بات ہے ٹک تو دھیان دیجئے گا اس میں الینگک جنن ہوتا ہے یہاں پر آپ کو فرسٹ اور سیکنڈ آپ کا انصر سہی ہو جائے گا ٹک چلیے 20 نمبر کی بات کریں گے ایک آہار کیا کہا رہا ہے ایک آہار سنخلا میں تیسرے پوسی اسطر پر ہمیشہ کون ہوتا ہے مانسہ ہاری ساکہ ہاری اب گھٹک یا اتپادک تو یہاں پر انصر کی بات کریں میری پیار بچوں لوگ انصر ہو جائے گا مانسہ ہاری پرانڈی کونسا مانسہ ہاری پرانڈی ٹک ہے نا چلیے خندبہ کی بات کریں گے اس میں آپ کو ورڑاتمک پرشن ملیں گے اپخند کم اس میں اپخند کم ملے گا پہلے تو دھیان دیجئے گا سبھی لوگ پہلا نبر پرشن hi دریشتی دوست کسے کا کہتے ہیں یہاں کتنے پرکار کے ہوتے ہیں پہلا آپ کو یہ لکھنا ہے تین پرکار کے ہوتے ہیں آپ کے لئے کئی پرکار ہوتے ہیں جرہ دریشتی دوست نکٹ دریشتی دوست دور دریشتی دوست یہ آپ کے لئے تین ہوتے ہیں مکھٹا اور ہمیں آکاس میں اندردھنوش کے بلوارثہ کے پسچا کletsاں دیھائی دیتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے اتا لینس کو ابھیساری لنس کیوں کہا جاتا ہے اوطل درپن تھا اوطل درپن کے اپیوگ لکھیے آپ کو بتانا ہے ٹھیک تیسرے نمبر میں دیکھئے کیا ہے کسی چار اوم پرتیرودھک کو پرتی سیکنڈ سو جول اسمہ اتپن ہو رہے تو پرتیرودھک کے سیرو پر بیوانتر گیانت کیجئے بیس اوم پرتیرودھک کی کوئی بیدود اس تیری پانچ ایمپی ایر بیدودھارا لیتی ہے تیس سیکنڈ میں اتپن اسمہ پرتیرودھک کیسی ہے ٹھیک فورت نمبر کی بات کریں گے دو چمبکی چھتر رکھائیں ایک دوسرے کو پرتیرودھک کیوں نہیں کرتی ہیں یہ آپ کو بتانا ہے چمبک چھتر رکھاؤں کے گنوں کو لکھئے کسی چمبکی چھتر میں اس تید بیدودھاراوائی چالک پراروپید بل کب ادھکتما ہوگا یہ آپ کو بتانا ہے اتھوام پوچھے گا کیا پوچھے گا دھیان دیجے گا فیوزتار بیدودھ ساندھتروں کا بچاؤ کیس پرکار کرتا ہے یہ آپ کو کرنا ہے دھاراوائی پرنالکہ کے اپیوگ دوارا کین اوستھاؤں میں اسثائی بیدودھ چمبک پرابت کیا جاتا ہے پریپت آرے کھینچ کر اتھر کی پوچھٹی کیا جیے ٹھیک ہے نا چلیے دھیان دیجے گا نملكت ابھکریہ کے لیے سانتولیس سمکن آپ کو کرنا ہے تنو سلیفوریک عمل دانے دار جن کے ساتھ ابھکریہ کرتا ہے تو کیا بنائے گا تنو ہائیڈروکولیک عمل ہائیڈروکلوریک عمل مائگنیسیم پٹی کے ساتھ ابھکریہ کرے گا تو کیا بنائے گا نیٹروجن ہائیڈروجن گیس کے سانیوگ کر کے امونیا بنتا ہے یہ آپ کو بندانا ہے ٹھیک ہے نا آپ کو سمکن لکھنا ہے فورتھ نمبر میں دے رکھا ہے ہائیڈروجن سلفائیڈ گیس کا وائیو میں دہان ہونے پر جل ایوام سلفائیڈ بنتا ہے ٹھیک سکھ نمبر کی بات کریں گا نیم لکھت کا قرآن بتائیے پلیٹینم سونا ایوام چاندی کا اوپیوگ آبھوسڑ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے نسکرسن پرکرم میں کاربونیٹ ایوام سلفائیڈ ایس کو آکسائیڈ میں پریورتھت کیا جاتا ہے سہ سائیوجی آبند کیسے کہاتے ہیں سہ سائیوجی آبند کے دو لکھنوں کو لکھئے ٹھیک اور نیم لکھت ایوکو کا ایوپی ایسی نام لکھئے سی ایس تھری سی ایس تھو سی ایچ او سی ایس تھری سی ای ایس تھری ٹھیک یہ آپ کے لیے ہو جائے گا کٹھور جل کو سابون میں اپچائید کرنے کا جھاک نیرمان کی ویدھی لکھئے ٹھیک نیم لکھت وٹی پڑی آپ کو لکھنا ہے بکرد سنگیتہ ریڈاکس عبکریا اسٹری کرن عبکریا گھر نمبر کی بات کریں گے تو اس میں آپ کو پوچھے گا جیو نمدنی کرنی اور جیو نمدنی کرنی پدارتوں کے بیچ انتر بتائیے ان کے ادھاران لکھئے نمدنکی چتر کو انتہ سرابی گرنثیوں کے نام آنکت کیجئے ٹھیک ہے نا چلیے اور نمدنکی قدیانس کو پڑھ کر پرشنوں کے اتر دیجئے مطلب اس کو آپ کو پڑھنا ہے پھر نیچے آپ کے پرشنے دیئے اس کو آپ کو کرنا جیسے اس میں دیا ہے ان کی بیعکھیا تتھا تتھ میں نیہیت ہے کہ مانوں کے سبھی گھڑ ستر پونڈ روپین یوگم نہیں ہوتے ہیں مانوں میں ادھکتر گھڑ ستر ماتا اور پیتا کے گھڑ ستروں کے پرتیروپ ہوتے ہیں ان کی سنکھیا 22 جوڑے ہیں پرنت ایک یوگم جسے لنگ گھڑ ستر کہتے ہیں جو صدا پونڈ جوڑے میں نہیں ہوتے اس تری میں گھڑ ستر کا پونڈ یوگم ہوتا ہے تتھا دونوں یکس کہلاتے ہیں لیکن پوروس ہے پوروس میں یہاں تھوڑا پرپونڈ جوڑا نہیں ہوتا جس میں یہ گھڑ ستر سامانیاکار کا یکس ہوتا ہے تتھا دوسرا گھڑ ستر چھوٹا ہوتا ہے جسے وائی گھڑ ستر کہتے ہیں اتا اس تریوں میں یکس یکس تتھا پوروس میں یکس وائی گھڑ ستر ہوتے ہیں کیا اب ہم یکس اور وائی کا ونسا نگوط پیٹن پتہ کر سکتے ہیں تو پہلا آپ کو کوئیسن ہے لنگ نیڑھان ونسا کیسے ہو سکتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے مانو بچے لنگ کا نیڑھان کیسے ہوتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے نا 11 نمبر کوئیسن کی بات کریں گے مانو آہار نال کا آریک بنائی ہے اور اس میں نملکت بھاگو کو نامانکت کیے یہ مکھ گرکسی کا آماستہ چھوٹی آت ٹھیک ہے نا اگلا کوئیسن اس ترکیسر کا سوچنا مانکن آریک بنائی ہے تھا اس میں پراغنالی بردھی اور بیجان میں پرویس کرتے ہوئے دکھائی ہے تو یہ آپ کے لئے پورا ملکت پڑ تھا میرے پیار بچوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو لائک سیئر کمنٹ سا جھرور کر دیجئے آپ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لئے جائے ہی جو بھارت